وصلی علی محمد کما امت احلقو وفل بنا وامت احلقو وینکا امت محمد کما تحب و ترزا لہو وصلی علی محمد کما تحب و ترزا لہو مدل سے دیکھ رب تک ہر انسان جو بولنے والے یا خاموشے جیسے ہم عام طور پر جانور کہتے ہیں ہر جانور یا ہر انسان آپ یوں کہہ جائیں وہ اپنی مزاج کو نہیں بدلا اپنی طبیعت کو نہیں بدلا جانور جتنے بھی ہیں اپنی طبیعت کو نہیں بدلا ہران جس میں پیدا ہوا جانور 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 ج جو سب سے پہلا شیر پیدا کیا تھا وہ گوشت ہی کھاتا تھا اور آج بھی گوشت ہی کھاتا تھا پھر وہ اس نے اپنی خوراک نہیں بتلی خوراک سے متعلق خوراک کے بعد اس نے اپنی شکل نہیں بتلی پہلے دن کا شیر آج کے دن کا شیر ایسی نہیں تھا ہاتھی جو پہلے دن سے تھا آج بھی ہاتھی ویسے ہی ہے آج نے اپنی شکل نہیں بتلی زمانہ مارڈن آگیا ہے اپنی شکل بدلوں گی نشائیے چلو تم خدر کو ہوا و جدر کی رکھی کرنے شایئے آج نے نہیں بتلی اپنی شکل شیر نے اپنی حالت اپنی حیت اپنی شکل اپنی جہری کیفیت اپنا اندر بھی نہیں بدلا شیر نے اس کے اپنے برندگی ریسی ہے سرفاتی ریسی ہے پھاڑ کے شیر سے کھانے کا مزاج ریسی ہے جانور جتنے بھی اس دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے ان میں سے کوئی ایک جانور ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ نے آپ کو بدلا ہو یہ جوگرافیا کے مہدین اورانی پراریخ ہمیں بتاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضر سے جانور اپنے مزاج کو لے کے چل رہے ہیں آج سے پڑے سے ہی ہیں انہیں ایسے جانور ہیں جو اس دنیا سے بک گئے لیکن ایسے جانور بھی ہیں جو اول دن سے ہیں جساں حضرت اللہ علیہ السلام کی قوم نے کہا اللہ میں نے دن اور رات میں ان لوگوں کو دعوت لی لیلہ مانہارا دن بھی رات بھی ان لوگوں کو میں نے دین کی طرف بلایا سیزا فعالی کی طرف بلایا انہوں نے میری بات نہیں مانی اللہ پاکی جللہ شانوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں ہر مخلوق جتنی بھی ہیں ہر کسی کا جوڑا جوڑا اپنے راس رکھیں نور صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں جو چڑیا کا جوڑا تھا جو ہرن کا جوڑا تھا جو گائے اور گائے یا کسی کی جانور کا جوڑا آپ کی پرشنی میں تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسباق کی دنیا میں سارے نظام کو پھر سہلایا اور مخلوقات کو اللہ خود نے عالم میں سہلایا اے دوستو ان کا جو نزاج تھا آج وہی نزاج ہے ان کی جو طبیعتی تھی آج وہی ہیں اور تیتریسی بات جو انہوں نے اپنے بولنے کے انداز کو نہیں ملتا آج بھی امریکہ کی بلی بھی نیاؤں کرتی ہے پاکستان کی بلی نیاؤں کرتی ہے امریکہ تو کتا بھی اپنے انداز سے بھوکتا ہے جس انداز نے کس آواز سے یہاں بھی وہی کہتی ہے اور یہ آج نہیں اللہ والو آج نہیں آج سے صدیوں پہلے آج سے ہزاروں سال پہلے آج سے لاکھوں سال پہلے آج سے کروڑوں سال پہلے آج سے عربوں سال پہلے جو آوازی تھی ان کی آج بھی عطا والو وہی ہے جو شکل تھی آج بھی وہی ہے جو خلاص تھی آج بھی وہی ہے جانور نے اپنے نظام کو نہیں بدلا شاندار جانور ہیں جنہوں نے اپنے نظام کو نہیں بدلا اپنے مداز کو نہیں بدلا اپنے خوراک کو نہیں بدلا اپنے شکل اور صورت کو نہیں بدلا کچھ ہی نہیں بدلا انسان واحد چیز ہے جس کے لئے اللہ پاک جلدہ شان ہونے جنت بلائی اور جس کے لئے وعدے اللہ پاک کے ہیں جانروں کے لئے جنت ہے ہی نہیں اللہ پاک ان کا حساب و کتاب اس کے بعد اللہ پاک ان کو ہمیشہ کے لئے ختم فرما جائے گا ان کے لئے جنت نہیں ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ کے لئے ختم فرما جائے گا اور جنت صرف اور صرف درستہ وہ انسانوں کے لئے ہے اللہ پاک جل ع Leaving انسانوں کے لئے اپنی نعمت اعطا کرنای ہے اگلی بات اس سے حیرت انگیز ہے جتنے بھی مخلوقات سے انسان کے لیے قربانی دیتی ہے مشری انسان کے لیے قربانی دیتی ہے جب تو مجھے کھاتا ہے میں قربانی دینے کو تیار دوں مکری انسان کے لیے قربانی دیتی ہے خدمت کے اعتبار کی بھی جانور قربانی دیتا ہے خوراں سے اعتبار سے بھی قربانی دیتا ہے بیل سے خدمت لی جاتی ہے بیل سے سے خدمت لی جاتی ہے اُن سے خدمت لی جاتی ہے وہ قربانی دیتا ہے اور بہت زیادہ قربانی دیتا ہے مجانگر اُن سے خدمت لی جاتی ہے وہ قربانی دیتا ہے اور وہ سلسل قربانی دیتا ہے وہ سلسل قربانی دیتا ہے عدل سے قربانی دیتا آ رہا اُن جانگر وہ سلسل قربانی دیتا ہے اور قربانی دیتا آ رہا سوید انسان کے لیے کیوں تو جنب کا آکا ہے یہ ہورے یہ علمان یہ جتنی بھی جنب کی اور مخلوق ہے ساری طریق غلام ہوگی بس اس لئے کہ تُو نے دنیا میں غلامی اختیار کی تھی زندگی کے چالنس پچال سال ساٹھ ستت سال تو غلامی اختیار کر لے ہمیشہ پاہا کا تُو بنائے جائے گا بس یہ اعلان ہے عزم سیابر تک اور اس لئے زندگی میں غلامی اختیار کر لے ہمیشہ پاہا کو آکا بنا لیا جائے گا اور کیونکہ اس نے غلامی پانی کے لئے قلبہ پڑھا اور اب تکہ اس نے اللہ تعالیٰ شانوں سے قیامت کے دن عالمِ ارواح میں اللہ پاک سے وعدہ کیا اور ساری مخلوق اپنی قربانیاں دیتی ہیں جتنی مخلوقات ہیں اور ساری قربانیاں اس کے لئے دے رہی ہیں اب تک جامر نہیں درخت بھی اس کے لئے قربانیاں دیتی ہیں کھٹتے ہیں دلتے ہیں پتے دیتے ہیں چھاؤں دیتے ہیں ہوا دیتے ہیں پرزا دیتے ہیں انگر دیتے ہیں اب تک اس کے لئے قربانیاں دیتے ہیں زمین اس کے لئے قربانیاں دیتی ہیں انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے لئے ہمہ وقت قربانیاں دے رہی ہیں ہر وقت قربانیاں دے رہی ہیں اور ہر وقت قربان ہو تو ہونے کے لئے تیار ہے اب سوندر کی جس مخلوق کو چاہے پکڑ لیں انکار نہیں کرے گی اور ہر قربانی جنے کے لئے تیار جانر کی جس مخلوق کو چاہے پکڑ لیں ہر قربانی جنے کے لئے تیار حبتہ کہ جانروں نے ہماری صحت کے لئے قربانیاں دیں کہ ان کو ان کو تجرباتی طور پر ان کے دعاوں کو آزمایا گیا اور آزمایا جاتا ہے شبہوں نے قربانیاں دیں خربوشوں نے قربانیاں دیں اور جانروں نے ہر قسم کے جانروں نے انسان کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں صحیح اس لئے کہ تُو نے عالم غربہ میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ جلدہ شانہوں نے پوچھا کہ ہمارے تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری مخلوقات میں جتنی بھی انسان تھے روحوں کے شکل میں جو آ چکے جو آ رہے جو آئیں گے ان سب نے یہ فرمایا یہ عرض کیا کہ کالو بلا یہاں ہمارے رب ہیں اور آپ کے لئے کوئی رب ہے ہی نہیں اور اس وعدے میں یہ مخلوقات ساری سیزا ہو گئی ہیں اس وعدے میں کہ آپ ہمارے رب ہیں آپ میں ہمارے پرور بیگار ہیں اور میرے مہترم درستو ہم کس کی قربانی غلامی کر رہے ہیں کہ جنت میں ساری مخلوقات ہماری غلام ہوگی ہیں ہم کس کی غلامی کر رہے ہیں ہم سوچے تو سائیں جانوار نے اپنی شکل نہیں بڑ دی ہم نے بدل دا دی جانوار نے اپنی بولی نہیں بدلی اس کے بول آج بھی وہی ہیں کل بھی وہی تھے ہم نے اللہ والے بول بدل کے اور بول بدل دیئے ہم نے اپنے بول بدل دیئے اور جانوار نے اپنے رہن سین میرے دوستوں نہیں بدلہ اپنی خوراک نہیں بدلی آج بھی کل بھی وہی خوراک کھاتا تھا آج بھی وہی خوراک کھا رہا کل آئندہ بھی انشاءاللہ وہی خوراک کھائے گا ہماری غلامیں بدل گئیں نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا نہ جائز کو دیکھا تو وہ دن ایک صاحب اس سے پہنے لگے کہ میرے والدین نے بینک میں پیسے رکھتے ہوئے ہیں تو میں ذرا احتجاج کرتا ہوں تو کہتے ہیں تو سارے زمانے سے بکھرا آگیا ہے انوکھا آگیا ہے یہ سارے زمانے میں رکھتے ہوئے ہیں بینک میں پیسے اور سارے زمانے بینک میں پیسے رکھ کے اس کا منافع کھاتا ہے حسوس کی شکل میں تو ان سے انوکھا آگیا ہے جانوار یہ اپنی غزانی بدلی جانوار اپنی غزانی بدل گئی ہماری غزانی بدل گئی ہماری شدلیں بدل گئی ہماری بولیاں بدل گئی ہماری سیدہ پر سورج بدل گئی ہماری نقشے اور جلدے بدل گئے جانوار نہیں بدل گئی اٹھ بلیا چل یار منائیے جتب آگی لائے گئے کتے پہنے تو اٹھے راتی جاغن شایخ صدامن تے راتی جاغن کتے پہنے تو اٹھے دارسانی دا مول نہ چھوڑن تو انہیں مارو سو سو جتے پہنے تو اٹھے اٹھ بلیا چل یار منائیے جانوار بالی لائے گئے کتے پہنے وہ بالی پر کتے لائے گئے لے گئے جانوار کتے آگے نکل گئے انسان پیچے لائے گیا اور یہ حقیقت ہے ہر جیسے بہت ہو رہی ہے رسچ ہو رہی ہے مجھے اکسام میرے کہنے لگے کہ جو پھوٹی ہے نا کپاس اس کا جو فائبر ریشہ ہوتا ہے میں نے اس پہ باہت سے پی ایش ڈی کی تھی بابا جی سے بھوڑ ہو گئے میں نے اس پہ بی ایش ڈی کی تھی ہمارے پورکنسر تھے ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے کنوں کی چھلکے پہ سکارٹ نیس پہ بی ایش ڈی کی تھی ڈاکٹر کی تھی دیروسکی کا وی سی بنے وہ اب لیٹیر ہے وائس چانسلر انہوں نے کنوں کی چھلکے اس پہ بی ایش ڈی کی تھی میں نے دنبان اکلین صاحب دام ورقادم فرما رہے تھے ایڈیا کے بعد ایک صاحب نے ایک گھا سے پی ایش ڈی کی ہے پھر وہ گھا سے خون بنا لیا اس نے جس گروپ کا خون سے اس نے بنا لیا ہے اور اس نے پولیچین کے یہ جو زائد یہ فضول لفاظیں ہیں شاپر ہیں اس پہ ریسرچ کی ہے اس پہ اس نے ڈیزل بنا لیا ہے اور پھر کہنے لگے ایک اور ریسرچ کی ہے کہ اس نے بغیر تاروں کے بیلی بنا لیا ہے اب بیلی بھی جیس طرح ریموٹ ہے یہ بوبائل ہیں اس کا تاروں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ویڈنکم میں کی ضرورت نہیں پڑی اے دوستو ہر جیس میں محنت ہو رہی ہے لوہے کے ایک ٹکڑے پہ محنت کی اس کو دس لاکھ کی گھڑی بنا لیا پچاس لاکھ کی گھڑی بنا لیا اور کرول تو وہ کرول بھی بڑی بھی ہوتی ہے لوہے سے چھوٹے میں ٹکڑے پہ محنت کی لوہے سے ٹکڑا قیمتی ہو گیا انسان پہ محنت نہیں کی انسان بے قیمت ہو گیا پھر اس لوہے کے ٹکڑے کی خاطر انسان کو مار دیتے ہیں کیوں؟ اصول ہے جس چیز پہ محنت ہوتی ہے اس چیز کی قیمت ہوتی ہے جس چیز پہ محنت نہیں ہوتی وہ بے قیمت ہو جاتی ہے یہ اصول ہے کہنات کا نظام ہے اب زمین پہ محنت کرنا چھوڑ دو جھاڑیاں نکلیں گی کانتے دار خاردار اور عجیب آگرین قسم کے گھاس نکلیں گے اور عجیب آگرین قسم کے چیزیں نکلیں گے اب زمین پہ محنت کرنا چھوڑ دو اس کی زمین پہ محنت کرو وہ زمین فصلے دے گی، پھل دے گی غلے دے گی، گزائیں دے گی وکرو بے preçoڑیں گے انسان پہ مبرد نہیں کی انسان بدل گیا اپنی شکل کے عجیب سے بدل گیا اپنی خرات کے عجیب سے بدل گیا اپنی بولیوں کے عجیب سے بدل گیا جسے بول اللہ واضح کے یہ اللہ کو بولتا تھا یہ اللہ کو سوچتا تھا یہ اللہ کو سنتا تھا یہ اللہ کی بولتا تھا یہ اللہ کی سونتا تھا یہ اللہ کی سوچتا تھا اس کی سوچیں بھی اللہ تھی اور اللہ کا تعلق تھا اس کے بول بھی تھے اس کی سمجھیں بھی تھیں یہ وہ انسان تھا انسان بڑھ گیا جانور میں بڑھ گیا جانور اپنی سوچوں میں وہی ہے جانور اپنی آواز میں وہی ہے جانور اپنی بولی میں وہی ہے جانور اپنی خوراک میں وہی ہے جو انسان بدل جائے پھر اس نے اپنی محنف کا رخ بلد دیا خود بھی بدلا اور محنف کا رخ بھی بلد دیا اس نے چیزوں پر محنف کی اس نے روحے پر محنف کی اس نے روحے پر محنف کی اس نے ہواوں پر محنف کی اور وہ چیزیں کیمتے ہو گئے یہ بے کیمت ہوتا چلا گیا اللہ کی ذات عالی سے تعلق اس کا کٹتا چلا گیا ناظر پر محنف کی چیزوں پر محنف کی آپ کا چیز حیال ہے جتنا اس وقت سہولت کی زندگی ہے اس سے پہلے کبھی ہو سکتی ہے درم دن سوچے لگا کسی فقیر کی خانکاں میں کوئی آکے اگر رہے تو اس کو بھی بڑی سہولت مجسس ہے جامپانی موجود ہے ہیٹر موجود ہے اچھا بس طرح بھی گرم موجود ہے میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت محجوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک جگہ بھیجا تو وہاں حاجز کے لیے باہر جانا پڑتا تھا جنگل میں کسی طرح سخت سوڑی تھی دھونڈ تھی اور جہاں کھلا میدان وہاں دھونڈ اور جیلے ہوتی ہے سوڑی اور جیلے ہوتی ہے پہاڑی علاقہ خوش پہاڑیاں میدان اس طرح کا علاقہ تھا دور جانا پڑتا تھا اور یہ سنت بھی ہے کہ اگر جنگل میں آپ جا رہے ہیں تو حاجز کے لیے دور جائیں یہ سنت ہے سلوہی قوریان اب پھر جو یہ تکٹیم بھی جو جاتا ہے آپ نے ستازے کے لیے تو پھر وہ لکریاں بھی چنتا ہوا آئے اکھتین ہوتا تھا وہ لکریاں اس کی نیچے دیسے سے اس کے لہے دبا ہوتا تھا اس میں لوٹا بھرو تھوڑا سا گرم پانی ڈالو باکہ یخ بچتا کھٹا پانی ڈالو اور گرم پانی تھوڑا ڈالو گرم نہیں کرنا پانی باکہ کھنڈے پر تھوڑا سا کھنڈے پر تھوڑا سا مائل با گرمی کرنا ہے کھرم پانی ختم ہا جائے گا اور پانی دور دور سے بات کلانا پلتا تھا اب ایک طرف کو مشقت کی زندگی اور پھر ایک جو ہے حال ہوتا تھا اس میں بہت ایک آتش دان ہوتا تھا اس میں آگ جلو نہیں ہوتا تھا آگ جلو نہیں ہوتا اور اس کا سلام نے بیعت کے آگ سہی کرو اور اسی حال کے ارمی کر چٹائیاں پہ چھوئیے وہیں بسو جاؤ اور ان چٹائیوں میں ختمل بھی اور پشو بھی اور جو ہے تو بہی لائے والا موٹی موٹی جو ہے ایک دفعہ شایخ عبر صلی اللہ علیہ وسلم خرقانی رحمت اللہ علیہ نا وہ ایسے پاؤں کھلائے پاؤں کھلائے اپنی کمیز میں سے نا جو ہے نکال رہے تھے اور ایک خادم تھا جو حضرت کے خر کے بالوں سے نا وہ جو ہے نکال رہا تھا لولفوں سے جو ہے نکال رہا تھا کس کو وہ ہی لائے تھے ہوا چلوں ہوا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ آیا انہیں کو موٹی کیوں آگئی اور پاؤں کھلائے پاؤں کھلائے جو ہے وہ بیٹھے رہے بادشاہ آیا بیٹھا بات کی اور اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے اطاعت کو اللہ کی آتی ہے اللہ ہوا آتی ہے اور رسول با اولی باولی لامر من کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تمہارے آکم ہوں ان کی اطاعت کرو تو فرمائے لگے اللہ علیہ السلام کی اطاعت سے ابھی پوری ہوئی نہیں کمیوالی کی اطاعت پر شرمندگی ہے اب یہ منزل اتائیں ہو تو بھگ ورام کی اطاعت کی طرف آؤں ابھی وہی پروہ نہیں ملی اللہ فاؤں کھلائے جاندوں کی اطاعت پر شرمندگی ہے اور کی کوشش ہے حضور کی اطاعت پر شرمندگی ہے ابھی جس کی کوشش ابھی وہ تیسے گھڑی آئی وہ ایک میرے دوستوں ایک منزلیں ہوتی تھی اب وہ اللہ اللہ صریح کا بھی آسان ہو گیا آپ تشریف لاتے ہیں اللہ اللہ صریح نے کے لئے دوستوں کی دو بڑے بڑے ایسی چل رہے ہوتے ہیں حال میں کتنی سہولت ہے وہ مشکتوں والا دور جب بندے بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کے خطینے سے بھی رہتے تھے اگر دوسرے کو خطینہ نہیں آتا تھا وہ صاف لگ کے بیٹھا اس نے اس کو بھی ترتک کر دی کتنا خطینہ ہوتا تھا رضاستہ زندے کی آسان سے آسان ہوسی چلی گئی لیکن آخر سکون چون نہیں ملتا سوچے پسو جب بندے کی اتنی آسان ہو گئی تو سکون بندے کی ہونی چاہیئے اصول ہے جتنے پہنین کمبر ہمارے ہیں میرے شرمے آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے گرمہ گرم کمبر ہیں اور گرم گرم کمرے ہیں اور ہیٹر ہے اور گیس ہے اور ہیٹر ہے اور ہیٹر ہے اور ہیٹر ہے تو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر اس بھی سہولتیں موجود ہیں پھر انسان کو چین کیوں چینا اس کی وجہ یہ ہے انسان نے اپنی ذاتیں میند کرنا چھوڑتی ہے ساری مخلوق کے میدان مخلوق ہوتے ہیں ساری مخلوق کے میدان مخلوق ہوتی ہیں کسی کی محنت کا میدان انسان ہے کسی کی محنت کا میدان زمینے ہیں دفتر ہیں نوکان ہیں سیارے ہیں کائنات ہے تیل ہے دوائے ہیں ہر بندی کی اپنی محنت کا میدان ہے ساری امبیاء کرام کی محط کا مدان لوگوں کے دل ہوتے تھے لوگوں کے دل ان کی محط کا مدان ہوتے تھے اور انسانوں کے ندرک ہوتے تھی انسان کیسے قیمتی بنتے تھے انسان کیسے قیمتی بنتے تھے کہ تروری کونہ سیری قناول فرما رہے ہیں حضرت بیلال رضی اللہ تشریف لائے کہ یا رسول صلی اللہ اللہ ختم ہویا آپ قناول فرماتے رہے سورجرے کے بعد پھر آئے کہ یا رسول صلی اللہ وقت ختم ہو گیا آپ کھانا بند پرما لیں اور پھر آئے اور پھر آئے پڑا اوراں کے یا رسول صلی اللہ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا آپ نے کھانا بند فرما لیا اور آپ نے فرمایا مطموح ہے وقت تو اب بھی ختم نہیں ہوا تھا اللہ جلال صلی اللہ guy نے بیلال کے بول رہے وقت ختم کر لیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لئے اگر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے دکھا لیے اللہ کے لئے کر قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے دکھائے وقت ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا بیلان نے قسم اٹھائی میرے رب نے اس کی قسم کی لال رکھے وقت صحیح کا ختم کرتی اس لئے میں نے کہا جوٹ لوگوں نے اطراب کیا کہ بیلان کی آواز میں لکنک ہے آج بیلان آزان نہ دیں گے آخر کار انہیں آزان سے روکا صحابہ اکرام فرماتے ہیں پتھ اٹھ کے دیتے تھی صبح ہوئی نہیں رہی تھی ہم سوئے سوئے کھا کے گئے ہمارے بدن اکر گئے صبح ہی نہیں ہو رہی صبح ہی نہیں ہو رہی اور اس وقت صبح ہوئی جب واپس حضرت بیلان رضی اللہ نے ازان نہ دیتی نظام عالم سارا نظام شمسی یہ سارا ایسٹور ورڈ جتنا بھی ہے ان کی وجہ سے رک گیا جامد ہو گیا کیوں ہوا انہوں نے غلامی اخیار کی وہ بندے بڑے تھے عبدہو ورسول معبد بڑے تھے انہوں نے غلامی اخیار کر کے بکھا دیتی اللہ والو اور جو غلامی اخیار کرتے ہیں وہ رب کے خلالوں پر نظر رکھتے غلامی اخیار کرتے ہیں اس کی نظر رب کے خلالوں پر ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ میں غلامی کی غلامی کیا کا پہنسلہ کر رہا ہوں میرا گھر کیتے چلے گا میری بھی بچے کیسے پھلیں گے اور میرا نظام کیتے چلے گا اس کی نظر پیجے نہیں ہوتی وہ سرور آگے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جس کی لئے کر رہا ہوں میں ریس کو چھوڑ رہا ہوں نا لیکن رضاق تو موجود ریس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن رضاق کے لئے چھوڑ رہا ہوں وہ میری ہر میری ہر کاربزائی کو میری ہر تنم کو میری دل کی ہر جذبے کو وہ رضاق ہو جانتا ہے وہ میرا اللہ مجھے ضائل ہی کرے گا وہ میرا اللہ مجھے ضلیل ہی کرے گا وہ میرا اللہ مجھے نسوا نہیں کرے گا وہ میرا اللہ مجھے پال کے دکھائے گا اور پال کے دکھائے گا اور پال کے دکھائے گا اور اللہ کی قسم میرا رب پال کے دکھا ہے ساری مخلوق پہ محنث ہوئی مخلوق کیمتی بن گئی چیزوں پہ محنث ہوئی چیزیں کیمتی بن گئی میں ایک جگہ گیا وہ گھری پڑی ہوئی چیزیں میں نے کہا حسد عمران صاحب میں نے حسد پوچھو یہ گھری کبھی نہیں کی ہے اس نے کہا پہنچ لاکھ رو گئی ہم نے ہائی سب ساتھ سے انہوں نے کہا یہ تصویح ہے تیراس اور یال کی ہے پتھر کو گڑا ہوا پتھر کو تراشا ہوا اور پتھر کو تراشا پتھر پہ کی محنت ہے وہ پتھر جو بے قیمت تھا پاؤں کی نیچے آتا تھا وہ پتھر جو بے قیمت تھا چٹانوں کے اندر دفع ہوا تھا دبا ہوا تھا اس پتھر کو نکالا اس نے کی محنت اس کا نام رکھتی ہے لا جور یاکو زمر مرچان مرباریز لو لو اس کا نام رکھا اس سے محنت کی اسے محنت کرنے کے بعد اسے دھاگے نے پیرویا اور خوبصورت اس کے ریشنی دھاگے لگا دیا یہ خوبصورت چھوٹے سی لکڑی کی باکس پر محنت کی کپڑے پر محنت کی اس کا باکس بنا دیا اور اس کی قیمت رکھتی تیراس اور یال اللہ اللہ چیزوں پر محنت کرنے کے بعد چیزیں مہنی ہو گئیں چیزیں چینکی ہو گئیں ہم بے قیمت ہوتے چلے گئے اور اس نے بے قیمت ہوئے اس نے بے قیمت ہوئے بنانے والی کی نظر میں بے قیمت ہو گئے رب کی نظر میں بے قیمت ہو گئے اتنے بے قیمت ہو گئے اتنے بے حیثیت ہوئے کسیر کسیر کے بحث کو لکھا رہا تھا بحث بھوڑی چل نہیں سکتے تھے پیچھے ایک بندہ تھا اس کو دھنڈے مار رہا تھا آواز حال میں زبان حال میں میں نے کہا میرے صاحب اتنا تشدد اتنا ظلم میرے دودھ سے تو تیرے بچوں کے جوانیوں پر لالیاں ہیں اور تیرے گھر کے اندر میرا دودھ گیری مکھن ہی ہوتا تھا اور تو وہی طفاء تو میری حفاظت کرتا تھا گرمی صرف سرگی سے اور بہترین حضا مجھے دیتا تھا کوئی تجھے مار مجھے مار کے دکھاتا تو اس کو مارتا تھا اس کا گریبان پکڑ دیتا تھا کہنے لگا تیرے بات تو ساری تھی ہے لیکن اب تو کام کے قابل نہیں رہی ہے تو نے دور دینا چھوڑ دیا تیری قیمت اس وقت تھی چب تیرے دور دیتی تھی اس وقت تیری اس وقت تیری حیثیت تھی اور تیری حیثیت اب ختم ہوئی ہے اس لیے کہ تیرے دور دینا چھوڑ دیا کوئی شوٹا نہیں رہا رہا یا اپنے دائیں بائیں دیکھو دیکھو بھائی سوڑا صاحب تیری تشریف لائیں گے اس نے جو جواب دیا واقعہ تنسیق دیا کہ تیری قیمت تھی تیری حیثیت تھی اب تیری قیمت اور حیثیت ختم ہو گئی ہے تیری قیمت اور حیثیت اس وقت تھی جب تیرے ذریعے سے مجھے دور ملتا تھا پھر دوسرے مکر اور دوسرے گی اور دوسرے بلائی اور ساری چیز اب تیس قابل ہے کہ تجھے میں گھشیت کے قسائی کو دے ہوں اور بے دردی سے تجھے تیری گردن کو مرودے تیرے پاؤں کو باندیں اور تیری گردن کو مرودے اور تیری گردن کو مرودے ہی تُو نیچے گرے اور اس کی تیز تار چھوڑی تجھے زبا کر کے رکھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ قسائی گھینس کو زبا کرنے کے بعد افسوس کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کیوں اس کی اس میں کوئی رکھتے ہوئی ہے خوش ہوتا ہے چلو زبا ہو گئی رہے دوستو اللہ والو جب ہماری اپنی ذات پر محنت دل پر محنت ہو انسان پر محنت فتم ہو جائے گی پھر اللہ جللہ شان ہو قسائی اس پر مسلط کر دے گا اس پر کسائی مسلط کر دے گا ملنہ یرحم جس کے دل میں رحم کا حصہ ٹکڑا بھی نہیں ہوگا ربنا لا تو آخذنا منجو ہوئے امانینا ولا تو صلط رہینا ملنہ یرحمنا اے لب میرے آمال کی وجہ سے رحمہ میرا محافظہ نہ کرنا میں آمال میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں بس فضل کرتے رہنا عدل نہ کرنا اور اگر تُو نے میرا حساب کے دام لے ہی آنا میں اس قابل نہیں ہوں تو میں اس پر حساب دے گا اور اللہ میرے اوپر مسلط نہ کرنا ایسے حاکم ایسے لو ملنہ یرحم جن کے دلوں میں رحم کا حصہ ہی نہیں رحم کا تکڑا ہی نہیں ہے رحم کا ذرہ ہی نہیں ہے ایک کی غلامی کو چھوڑا سو کا غلام بن گیا ایک کی غلامی کو چھوڑا ایک در کو چھوڑا سو کا در بر کا مدتہ بن گیا ایسے غلامی کو چھوڑا ایسے اللہ والے آتے تھے نا اور ایک شخص پر یہی پینام دیتے تھے اور اس چیز پر نظر کرتے تھے کہ دیکھو ہم اپنی نظر کا پینام بدلیں جانر بھی بدلہ میں بار پار ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں جانر جو بطری پہلے دن جو چیز کھاتی تھی آج وہ ہی کھاتی ہے پہلے دن جو چیز کھاتا تھا آج وہ ہی کھاتا ہے پہلے دن جو چیز کھاتا تھا شاہین اکا پچیل اچویا جو پہلے دن جو چیز کھاتے تھے آج وہ ہی کھاتی ہے ابابیل ابابیل ہزار اللہ منصالوں پرانہ پرینڈا جو پہلے دن جو چیز آج وہی کھائے اللہ والے انسان بدل گیا اپنی گزائی بدل گیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے اندر صور ہے جائز ہے نہ جائز ہے یہ گری پڑی چیز ہے میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے حضر مرمانے لگے ان دفعہ عبدالرسول سیافت تھا کوئی افغارستان کا کوئی بڑا تھا لیڈر ہے اب بھی تو وہ جب یہ زائر شاہ کی حکومت تھی تو اس میں وہ وزیر خفیر تھا کوئی تو اسے ایک سرکاری زورے کے لیے ماس کو جانا تھا تو اس کے لیے اتنے مرجنسی ہوگا کہ ایک سپیشل جہاز جو ہے وہ جہاز جو لیا اب جہاز نے فیو لینے کے لیے پیٹرول وغیرے لینے کے لیے اسے بہت گھنجے سفر کرنے کے بعد اسے تاشکن میں کچھ رکنا چاہا کچھ گھنجے وہ تاشکن میں رکا اچھ یہ جو ہے جتنی بھی جہاز کے سوار تھے یہ سارے شہر میں نکل گئے گھومنے سرنے کے لیے یہ بھی نکل گیا یہ جب آگیا ہاں یہ فرمانے لگے کہ بہت سکرے والا آدمی تھا اسے پناہ کہ وہاں حلال حرام پتہ نہیں کیسا کھانا ملے گا اور وہاں کتنے جن رہنا ہے اس نے ایسی زردائیں بہت ساری پکوالی اپنے ساتھ جہاز میں رکھ لیں کہ جو جو ہے اس کو کھانے میں اس کے ساتھ چھتی رہے تاکہ وہاں کی زردائیں بہت سکرے نہ کھانی گا مشروع زردائیں تھی اب وہ کہنے لگے کہ یہ جب وہاں رکے تاشکن میں اور تاشکن کی کوچا و بازار میں گلیوں میں ایسے بھونک در رہی تھی دیکھا کہ ایک پرندہ مرا ہوا تھا اور ایک خاتون بیٹھی تھی اور مسلمان ہو جاتے کالیوات مر رہی تھی اور اس کو موچ رہی تھی اس کے پر اس کو سانف کر رہی تھی جیسے کہ اس کو کھانا ہے یہ رک گئے انہوں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے اس کے آواز زبان میں اس نے کہا مسلمان ہوں میرے لیے اب یہ حلال ہے یہ کیسے حلال ہے اس نے کہ میرے پر تین دن کا فاتح پورا ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ دنوں کا فاتح ہو گیا ہے میرے گھر میں کوئی ایک دانہ نہیں گندم کھا ایک ٹکڑا نہیں سوکھا اور خوش کہ میں کھان چکا یہ کہہ لگے اس کو دنا کا میں سے یہ لہا دیتا اور حلال ہوگی رہا ہے اور طیب و طاہر رہا ہے اس سے چھڑوا دیا اب یہ چھڑوا دیا کہ فورا اطلاع ملی کہ آپ واپس آ جائیں ماسکو نہیں جانا جو کام آپ کے ذمت تھا وہ ہو گیا سن لیں جو حلال خی طلاش کرتا ہے جو حلال خی طلاش کرتا ہے اس نے کتنے دن فاکے کیے مجبور ہو کہ یہ بھی حکم پہ اس نے جان بچانے کیلئے سے یہ پر ضروری ہو جاتا ہے اس نے حلال کے لئے فاکے کیے کتنا حلال پہ جمع کے فاکے آگئے ہیں نکتہ سمجھیں کتنا حلال پہ جمع کتنا حلال پہ جمع کتنا حلال پہ جمع کتنا حلال پہ اس نے مستقام اس نے انگرے سکامت آئی کننہ ہی نہیں اب کناز ادھر سے ادھر ہو جائے حلال فاکوں پہ حلال اب کچھ نہیں بچا حلال اب گھر کے اندر کھانے دن میں کھانے تو کچھ ہے ہی نہیں کتنا حلال پہ نظر ہے اتنا جمع اتنا استقامت اختیار کرے نکیسی پہ نظر آئے نکیسی کی جہ پہ نظر نکیسی کے کھانے پہ نظر نکیسی کے گھر سے اس پہ ہوئے دور پہ نظر ہاں اتنا جس کے اندر آئے اس کے اندر اپنے اندر استقامت اختیار کرے اور پھر یہ حال ہو جائے پھر یہ فرمایا کہ اللہ پاک کی مدد کے فیصلہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا فیصلہ ہوا اور کیا ہوا انہیں اپنا سارا کھانا وہ جو کچھ بینائیں تھی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا فیصلہ ہوا اور کیا ہوا انہیں اپنا سارا کھانا وہ جو کچھ بینائیں تھی جو کئی دن تک چک تک تھی اور سارا اسے بھی دیا اور اس کی حضا کی ایندہ کے لیے گھر کے اخراجات کی کفالت اپنے جن میں لے اس نے اپنی ذات پر محضت کی اسے تہاں اپنے مند کو سمجھایا اپنے تن کو سمجھایا کہ دیکھ یہ فرما کے آگے تو کوئی بات نہیں ہے تو صحابہ کی سنت ہے احمد اللہ کی سنت ہے اللہ کے ولیوں کی فتنوں کی ابدالوں کی غوثوں کلمتوں کی نیک سالحین دروشوں کی سنت ہے صحابہ علام کے دھر یہ مہمان تین تین مہینے رہا کیا کوئی حراج نہیں لیکن حرام کی اپنی طرح حضرت اٹھا کی نہیں رہے سوال کے دروازے اپنے لئے نہیں کھول drop نہ حرام کا دروازہ کھولna ہے نہ سوال کا دروازہ کھولنا ہے نہ حرام کا دروازہ کھولنا ہے اگر بغیر مانگے کوئی نل جائے تو اس پر ڈچان رہے یہ اللہ یہ دن مانگے کوئی چیز میری مدد ہو رہی ہے کہ ہے اللہ میری نظر اس کے طرف ہو جائے اور پری ذات پر آٹ جائے صاحب اکرام اللہ علیہ وآلہ اجمعین تھے جب فتوحات کے دروازیں کھولے تھے اتنا بات میرے کریم نے دیا تھا اللہ جب لشان ہوں نے کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا گریوں میں آوازیں دیتے ہیں وہ ہے زکاة لینے والا ہر شخص اتنا تمنظر بن گیا ہر شخص اللہ پاک نے اتنا مال عطا کرمایا لیکن پہلے اس مال سے پہلے فاکے آئے ہیں بچے بلک بلک کے چھاتیوں پر بر گئے ہیں ماؤں کی چھاتے میں دوٹ نہیں تھا اللہ کی ذات عالی سے نظر نہیں ہٹی کسی نہ سوال کے دروازے کھولے نہ حرام کے دروازے کھولے اور پھر یہ آدم آیا اس جب یہ آدم آیا میں صاحب اکرام در گئی کھڑے مار مار کے روتے تھے تکھانیوں میں اللہ سے باتیں کرتے تھے الہی ہم نے جو تیرے حبیب کے ساتھ دیا اور جو قربانیاں دیتیں اللہ اس مال کے لیے نہیں دیتیں اللہ ان فتوحات کے دروازوں کے لیے نہیں دیتیں اللہ ان اچھے لباسوں کے لیے نہیں دیتیں اس اچھے مکام اور چندے اور میشے پانی کے لیے نہیں دیتیں یعنی اس روکتی روکی کے لیے نہیں دیتیں ہم نے تو تیرے حبیب کے ساتھ دیا تیازہ ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے کوئی ایسا نہ ہو کہ آخر تمہیں ہمارا حصہ نہ ہو جائے اگر بن مانگے اللہ عطا بھی کر دے بن مانگے اللہ پاک اپنے خضانے سے عطا بھی خرما دے تو پھر بھی اس کی نظر اللہ کی ذات عالی سے نہ ہتنے پائے یہ ایک تم دکشا لگتا ہے جس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتے ہیں جس کی نظر اللہ پاک ذات پر ہوتے ہیں جس کی نظر اللہ کی ذات کری کے خضانوں پر ہوتے ہیں اپنی ذات پر محنت کریں اللہ والے جانور سے نہیں جانا جائے جانور سے نہیں جانا جائے بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک بات نشیل ہو جائے یہ جانور اپنے آپ کو نہیں بدلا جو گزہ کروڑا سال پہلے جانور کھاتا تھا اگر گھاس کھاتا ہے تو گھاس کھا رہا دانہ کھاتا ہے تو دانہ کھا رہا گھوٹ کھاتا ہے تو وہ جانور آج ہی گھوٹ کھا رہا جانور میں اپنا بھیس نہیں مطلقا اور یہ جانور میں اپنا بھیس نہیں مطلقا سامپ بیلو گے رہتا تھا آج بیلو گے رہتا ہے آج بتائیں کہ سامپ نے جو ہے کہ کوئی مارن سامپ ہو گیا ہو بتائیں کوئی نہ دیس مطلق نہ بھیس مطلق اور جو ہے مپن شیر نے جو ہے اس کے آنگے جب باز ہوتے ہیں اس کی کٹن کرا لی ہو ہاں یہ بھی ہو جائے کوئی تحقیم نہیں آئے سامپ ہمیشہ نا یہ جو بیل دل کیونکہ اس کے ناکود نہیں ہوتے تو جو خود ہوئے دل ہوتے ہیں ان کے اندر جاتا ہے چوہا تھا اس کے بیل میں سامپ ہو گیا چوہاں ڈرے نہیں سکی سامپ نے کہا بھئی آپ دوستی کرتے ہیں آپس میں ہماری دوستی ہو گئی یہ پلانگول کی پاک کین تعلقات ہوتے ہیں انہوں نے کہا دلستی ہو گئی انہوں نے کہا تراغ نہیں کر رہا ہے ایک لنپ کیس کر رہا ہوں انہوں نے کہا یہ دلستی ہو گئی ہماری چوہاں کہے جی ٹھیک ہے بھائی مہربانی کرو میرا یہاں رہنا چاہنا ہے آ پہ اور جگہ دیکھ لو انہوں نے کہا چند دنوں کے لیے میں رہنا ہوں سر بھی بہت زیادہ ہے تو میں نے چند دنوں کے لیے یہاں بھائی مہربانی جگہ جاتا ہوں میرے اندر چر بھی کم ہوتی ہے اور بس اس لیے میں یہاں رہوں گا اب وہ کل بھی بار کر رہے ہیں ساری جگہ گھر لے یہ تھے بھی سیدھا ہوں کے لیے میں بھی سیدھا ہوں یہ بچارہ کونوں خودوں میں جگہ تھوڑی سی بنا کے زیادہ اعتجاج بھی نہ کرتے ہیں ایک چیز ایسی تھی جو کھا جائے گی دھار بھی اپنا تھا اور اپنے گھر میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے تھوڑا ہوتا رہوں گا جب تباہ عمل آ جائے گا پھر میں نکل جاؤں گا اب وہ کچھ آگا جو رہا ہے وہ تھوڑا آسا رہاں اس لیے بار بار یہ کہے جب بھی آئے باہر سے کھانا مجھا رکھا آئے تو جگہ کچھ نہ ہو اب سام سردی تھی سردی میں سام سوتا ہے بہت زیادہ سوتا ہے اب وہ سوئے ہم یہ جگہ نہ ملی کم سر کرتے ہیں یہ بہت پچھتے لوگ دیکھا تو سام رام جو ہے وہ سیدہ اوپڑا تھا انہوں نے کہا زندہ باہر یہ سیدہ اوپڑا ہے لیکن خرید دے گا تو مر چکا تھا وہ اس میں کہا مر کے سیدہ ہوا تو کیا ہوا مر کے سیدہ ہوا تو کیا ہوا ہمارنے سے پہلے سیدہ ہوجاتا تھا اللہ ملو اپنی نظر پیالشی اوپ ویونس کرے کہ مرد سے پیالہ اللہ کی عطا والے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں منظریں سیدھے مل جائیں رام سے سیدھے مل جائیں رام سیدھے مل جائیں پرنے کے بعد تو سیدھے ساری ہو جیتے ہیں پرنے کے بعد تو ساری سیدھے ہو جیتے ہیں اپنی رات پر محکم کریں اب جس شبہ میں ہے زندگی کے جس شبہ میں ہیں ہر شبہ میں محکم کرنا ہے اللہ پاک نے ہمارے ہی اتحان کر لیگا آپ یقین جانیے آپ سڑکوں پر جاتے جاتے جنت کبھا سکتے ہیں آپ اپنا طلبان کرتے کرتے جنت کبھا سکتے ہیں اللہ پاک جلدہ شان اہو سے قانون بنا سکتے ہیں اور زندگی کے جت شعور میں ہے ہر شعور میں یہ دیکھیں کہ میں اپنی ذات پر چیز نہیں ملت کر رہا میں اپنی ذات پر کتنا کھپ رہا میں اپنی ذات پر اللہ پاک جلدہ شان اہو کی حکملانی کو کتنا مطلق کر رہا میں جانوں سے بطل تو نہیں گیا جانوں نے اپنا دیس نہیں بطلا اپنا دیس نہیں بطلا جنگل میں رہتا تھا شیر آجی جنگل سے رہی شاہین پہاڑوں پہ رہتا تھا آج میں اونچے اونچے پہاڑوں اونچے اونچے درختوں پہ رہے کبھی دیکھا کہ شاہین نے آکے نیچے گھر بنا لیا ہو اور شیریا نے جو ہے گھنسلے سے بدل کے کوئی اپنا اور آشیانہ بنا لیا ہو اس نے نا دیس بدلا نا دیس بدلا ارے بولی نہیں بدلی جانور نے شیریا آج بھی جو کل بھی جو فکرے بولتی تھی جو الفاظ بولتی تھی اللہ اس کی بولیوں کو خوب جانے اور کبھا جو جیسے گولتا تھا آج جو ایسے گولتا آپ نے انداز ملل گئے چاہوں اسی نیچے نہ جاؤ اور نا بان دو جب رب نے قرآن میں سیکھ فرما دیا کہ بھا تم اپنی ذات پر محنت نہیں کرو گے اپنے دل پر محنت نہیں کرو گے یا اپنی ذات پر محنت کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کرو گے میں نے پیشنے دبعہ بھی ایک شکواہ کیا تھا بہت سے لوگ ہاتھ دے رہتے ہیں دل نہیں دیتے ہیں ہاتھ دے رہتے ہیں کسی فکیل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا لیکن دل نہیں دیتے کہ یہ حاضر ہے یہ دل میرا حاضر ہے یہ میرا جسم حاضر ہے اب یہ بطاہ میں اس پہ کیسے منص کرو اور اس کے لیے بار بار پوچھنا اس کے لیے بار بار فکر من ہونا اس کے لیے کچھ اقتصال جیادہ صحبت خیال کرنا وہ نہیں دیتے میں آج بھی ایک دو شیلس کر رہا تھا میں نے کہا میں نے ایک بات آپ سے حلس کی تھی علف اور بات اساں سفر پہ ہوتے ہیں اور دو علف ہیں پہلا علف جو ہے وہ عدب کہے دوسرا اعتماد کہے میں نے کہا تیرے اندر عدب ہے اعتماد نہیں ہے ایک علف ہے دوسرا علف نہیں ہے لے روز کو اللہ والا یہ زندگی تھوڑی سی ہے پہت مقصر سی ہے پہت مقصر سی ہے اپنے جسم میں جنس کریں اپنے دل سے جنس کریں ہماری آنکھیں محنت مانتی ہیں ہماری آنکھ محنت مانتی ہیں ہماری کان محنت مانتی ہیں یہ بچپن سے کانو نے کچھ اور سنا سنتے سنتے آدھی ہو گئے پھر کانو کا ایک ریواج ہوتا ہے آنکھوں کا بھی ریواج ہے آنکھوں کا ریواج یہ ہے کہ آنکھوں نے بچپن سے دیکھا ہی اور تھا اب ہم کہتے ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو وہ کہتے ہم ریواج کے مطابق چلیں گے آنکھیں کہتے ہیں کانوں نے سنائی کچھ اور تھا بچپن سے بچپن سے بچپن تک کان سنتے ہی کچھ اور آئے ہیں اب کان جو ہے اپنے ریوان کی مطابق چلتے ہیں اب ان کانوں کو اللہ جللہ شانوں کی ایک آت پہ چلانا اللہ جللہ شانوں کی محبت پہ چلانا اور اس سے تھوڑا اس سے تھوڑا وقت بھی لگے اور اس سے تھوڑا چی میند بھی ہو اس سے تھوڑا سا وقت بھی لگے اس سے میند بھی ہو اور سب سے بڑی میند کیا ہوگی سب سے بڑی میند کیا ہوگی اللہ عزتہ توجہ کرو سب سے بڑی میند کیا ہوگی کہ سب سے جاللہ میند یہ ہوگی کہ اپنی طبیعت اور اپنی مدارد ہے اپنی طبیعت اور اپنی مدارد کیوں پر جو ہے میرے دوستو بیقاری اور بیقلی آتی ہیں بیچینی آتی ہیں کیوں دیکھو جب بھی رواج والا جب دین ہم لے کر چل رہے ہیں جو رواجی دین لے کر چل رہے ہیں جو رواجی دین لے کر چل رہے ہیں ہم نے اپنا رواجی دین ہوتا ہے جب اس کے مفادات میں جب چوٹ لگتی ہے تو وہیں دینیں پھونتی ہیں وہیں اعتجاج ہوتا ہے اور اعتجاج کا انداز محفید ہے وہ رواج کا دین ہے ہمارا ہم چل رہے ہیں اس کے مطابق ایک بندہ ہے اس نے تائے کیا کہ میں نے دفری موراں کو نیاز پکانی ہے یہ ضروری ہے آج یہ خاتون کہنے ہی پھر آپ کو بتایا دفری موراں کو قرآن پڑھنا تو بہن ضروری ہوتا ہے اب یہ خاتون بوجی پہ جانی خاتون تھی اب یہ جانے بیٹھے ہوگی اور یہ خواہدین کی خدمت میں بھی درخواست کر دوں زمینان بات آئی ہے کچھ مہربانی کیا کریں موبیل بھی بند کر لیا کریں ہم نے ارتیاطاً جیابر لگا دی ارتیاطاً جین میں ہم نے ارتیاطاً جیابر لگا دی گئے دیکھیں کام کرتا ہے نہیں کرتا بہن ہم نے ارتیاطاً جیابر لگا دی گئے ان کے موبیلوں کو جان کریں گے یہ بہنِ اللہ والی ہیں بچانی موبیلی بند نہیں کرتی تو کیا بات عرض کر رہا تھا اور میں نے کہا دس مہرم کو قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے میں ہی کہہ کر نہ پڑھیں یہ تو روز پڑھنے لاری چیز تھی اور آپ کو پتہ ہے دس مہرم کو قرآن پڑھنا تو بہت ضروری ہے اور سیکر کرنا بھی بہت ضروری ہے ہر بندے نے اپنے یہ ویژنز ایک دین کے ایک نظام بتایتا ہے آئیے کہ خاتون نہیں میں نے کہا بھی خواہدین ساری گھت کی گئے کہے تو وہ آپ کی محسنی ملاد ہوتی میں اس میں آئی ہوا ہے میں نے کہا وہ دست ہوتی کہا ہاں ہاں چھیک پھر دوستو میں ان شروع کی نبی بھی کر رہا میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک محدود دین کو اپنا پکڑھ لیا ہے ایک بندے نے سارے جہان کی کتاوت غریب آدمی کا فقیر آدمی کا سمندر ہو گیا اس نے کہا میں ایک گاڑی لی ہے تو نہیں گاڑی لی ہے اور گاڑی بڑی مہنگی اور تین کی لی ہے اور وہ اب جہان سارا کچھا ہوا اس نے کہا گاڑی دکھا گاڑی کا ایک وی لی ہے ایک سٹیرنگ دے آیا ایک دائم آئے کا چیشہ لے آیا ایک سٹیرنگ لے آیا ایک بندے پر لائے کریں دو شیط پہنے نظرے بچے اللہ محفظ فرمائے اللہ اس کو چلتا پیسہ رکھے واسطبار اور سوالی چلتا پیسہ رکھے واسطبار اور سوالی چلتا پیسہ رکھے اوہ پہلے گی پاگلا یہ دیوانہ آدمی ہے دو دیوانہ ہے یہ ہم دیوانے ہیں یہ گاڑی ہے تیری گاڑی کو ہے تو اس نے کہا گاڑی تو نہیں ہے گاڑی کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے ہم نے پتہ کیا کیا دین میں سے چند چیزیں اپنی مزید نکال دیں گے باقی کو مولی کروں میں ٹھوم دیئے ایک ویل گھر کے اندر گھر کے ایک ویل اس کو جناب روز پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری گاڑی ہے اور سوک کرتے ہیں ناجواب پر دیں گے ایک شیشہ ایک گیر ایک سٹیرنگ ایک جاری ایک چھوٹا موٹا پرزا دین کا ایک پرزا لے لیا ایک بندہ کہنے لگے میرا آپ کو پوچھ ہو جائے سجی کی نماز نہیں چھوٹا باقی نماز ہے کہنے باقی بر ہو اس سے اقبار کر لیتا ہے مجھے ایک دونس کہنے لگے ایک بندہ اس بات سے بچہ ہے کہ یہ یکزوشیل کلزان کی جو میں ٹھیک نہیں ہے کہ میں میں نے آپ نے اپنے آپ دوسری شادی کیے اپنے بیٹے کو دوسری شادی کروائی ہے اپنے جو ہے بیٹی کو اپنے جماز کو دوسری شادی کروائی ہے یہ یکزوشیل کا نظام ٹھیک نہیں ہے اس بات سے مجھے ٹھیک ہے اس بات سے ٹھیک ہے ہم نے میرے دوز کو اپنی ایک مرگی کا چھوٹا دین کا چکڑا لے لیے انہیں ذاوت کی اور دو چار ایک کہہ رکھ دیا یہ فرانہ کبھی کہہ رہا میری کاری دیکھو اب اس کو کونٹ داری والا کہے گا جس طرح اس کو گزرائی والا نہیں کہتا جس طرح آپ کو دین والا اللہ کی ہاں نہیں کہا جائے گا اللہ کی ہاں دین والا نہیں کہا جائے گا اور پھر پتہ چل جاتا کس وقت جب موت آتی ہے خوشی آتی پھر اس کے دین کا پتہ چل جاتا ہے جللہ شان ہو خوشی اور جمالات میں پر پٹھایا دیکھو کون ہے اس نے کی گلی کا جمل دائے کہہا خوشی کا دن اس کو راجی کرو چوکی دار گلی والا جو رات کو گزر سیدیا کے جاتا ہے اس نے روادہ کر دائیا اس نے کہا کون ہے اس نے کی چوکی دار ہے اس نے خوشی کا دن اس کو راجی کرو گل کے مناظر میں پر پٹھایا اس نے کہا خوشی یہ روادہ manifests رجی کرو اس لوگ آپ کی پوصر کرداتا ہے آپ کون ہے؟ گزرے میں کہے محمد دین لاگون موپما کوئی شخص ہے کہ حضرتک Bruno پاہ اخفر اس کا اس کا محمد اس کا نام ہے احمد موپما اس کا نام ہے اسلام بھی اس کا نام ہے وہ کہاتا ہے میں اس leaving بھی دین بھی ہوں themselves کو ہماری ناغ نہ کٹوائے ہم صورا ساید خ کردخل屠ی میں ہیں ہمبرش برادری میں ہیں اس کو ہماری ناغ نہ کٹوائے اس کو دینہا جے رہً وقت ساری جا پا جا پا جائے کسابی کی کہانی ہے تو کیا کہتا ہے بد دعائیں جیتا ہو جاتا ہے جس طرح جس طرح اللہ والو گھر میں قرآن پاک پڑھا ہو اور قرآن نہ پڑھا جائیں لیکن بات یاد لکھنا تو قرآن بد دعائیں لیتا ہے میں گھر میں گیا تو میں نے کہا قرآن پاک تو لے آو کہنے کے گھر میں قرآن تو ہے ہی نہیں تو اپنی کوتی دی گھر میں قرآن نہیں اچھا کرتے ہیں وہ کہنے کے دوسرے پروش کسے جا کے قرآن پاک لے جائیں گھر میں قرآن ہی نہیں ہے ایک والا ان کی بات ہے مون مارکی پیسات اللہ بالو میں ذات پر نظر کرنا ہو میں تیرا کیسے بن جائیں میں تیرا کیسے بن جائیں زندگی میں ان کرین میں جانا میری مقدر کا حصہ ہے جانا میری ان میں تو کیا رخ تو بدل دے میری کامیین کا رخ تو بدل دے میری جد جہت کے رخ تو بدل دے ایک وزر سے ان کا بیٹا پیدا ہوا باز کہنے لے گا آج کے بعد میرا نام مچ گیا میرے کو اٹھایا اس کو بیٹا تیرا نام زندہ اور میرا نام مچ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے ایک آواز غیب سے اٹھی ہے کہ جا تیرا نام مچ گیا کیوں تیرا نام لینے والا ہے اس کی دلیل دی کیا ہی دلیل دی فرمانے لگے دلیل یہ ہے جس دن میرا دادا پیدا ہوا تھا میرے پردازے کا نام مچ گیا تھا آج میرے پردازے کی قبر بھی جار نہیں ہیں پردازے کے والد کی طوحوں کا ہی PvdH نہیں ہے میں ا کرسکر پل پوچھ رہا تھا کہ کہ آپ کے والد کا نام فرمان ان نے کہی یہ نہ ہاں تیرا ہوbaarی میرے کہ داداک کا نام سر یہ ہے اسے اگر من qualities سے کبھی حتی نہیں ہے یہ ست سال کے قریب تکریباً ہے ان کو کسی نقض کے toplاف کی حتیٰ نہیں ہے میرے درستوں ilan ہو جاتا ہے اعلان ہو جاتا ہے کتیلا نشان بھی منٹا دیا گیا کیوں بتا صرف اللہ جللہ شانہ کی ذات کو ہے اس کے حبیث سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا رسول ہمیشہ قیامت زندہ رہیں گے صدہ آباز رہیں گے صدہ شاد رہیں گے یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل پہ اپنی سابتے محنت کی یہ کس کی چھوٹت ہے انہوں نے کہ شاہ بالمعالی کی ضرورت ہے یہ کون سے یہ حضرت شیخ عبدالحق جن کے ذریعے سے برے سہیر میں حدیث کا علم آیا یہ ان کے شائد تھے ان کے گھشت تھے وہ دلی سے آتے تھے ہیں ان سے ملنے کے لیے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے یہ کیوں ہے کہ یہ اللہ پاس نے اس لیے زندہ کر دی ہے اس لیے زندہ کر دی ہے لوگوں کو کہا جاؤ اس اللہ کے نیک بندے کو جان پڑھ کے دو کسی کو قادروں شیخ پڑھ کے دو کسی کو آپ کلما پڑھ کے دو کسی کو انگا غائبانہ ان کو پڑھ کے حدیعہ کرو اس حالت سواب کرو چیوں نہیں کرو یہ جان겠�içãoوں تھے جب اس دنیا کے چند لمحے انہیں ملے کے یہ مجھے نہیں بھول لی تھے چند لمحے ملے تھے یہ مجھے نہیں بھول لی تھے انہوں نے اپنے من کے محط کی تھی انہوں نے اپنے یاد پر محط کی تھی انہوں نے اپنے جس پر محط کی تھی انہوں نے آپ کو کسی محط کر دے والے کے ہاتھوں دے دیا تھا کہ میں حاضر ہوں غنام ہوں آپ جس طرح کہیں گے میں سے حاضر ہوں ایک ساتھ سینل لگے کہ پندرہ لاکھ روپے تو اس کا لگا صرف داخلے تھے پاہلے پندے تھے پھر اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایک ورشاہ والے کے پاس ورشاہ والے نے کہا دیکھ یہ گاڑی اور یہ لباس تو پہن کے آتا ہے یہ وہاں کھڑکا کے آتا ہے وہ اچھا اور وہ سلوکہ وہ پہن کے آنا ہے یہاں کیوں کہ تُو نے ورشاہ میں سیکھنا ہے کہ تُو نے کل کو جہالوں کے انجن کو بنانا ہے اور جہالوں کے انجن کو جو ورشاہ والا کام نہیں سیکھ سکتا وہ جہالوں کے انجن نہیں کھل کرتا تو یہاں تو میرا بیٹ ہوگا میرا بیٹ ہوگا یہاں تو میری بولی ہوگی اس نے کہا ٹھیک ہے میرا بنگلہ میری گاڑی میری کوشی اور میرا بباس تو میرے جوتے سارے ایک طرف چھوڑ کے آتا پھر وہی بباس ورشاہ بھی بباس پہن کے جاتا میرے دوستو اللہ والو دنیا سیکھنے کے لیے ورشاہ بھی باس پہننا آسان ہو گیا کہ جہاز کا وائلگ بننا ہے اس کا میکینک بننا ہے اس کا فلاں بننا ہے اس کا جہاز کا معالی بننا ہے انہ والا بننا ہی تلیلے کچھ بدلنے کی ضرورت میں نہیں ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونے کی ضرورت میں نہیں ہے ایسی ہی ہو جائے گے اس کی قادرزانی ہے اگر اس کے نصے سامنے نظر آرہے ہیں اس کے نصے سامنے نظر آرہے ہیں سینہ تم سے کیا س government ہوں سینطان کے قیتر پر پائلک ہوں اس کے نفے نظر آ رہے ہیں اللہ مالا دن لکھ کے نفے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی برکات نظر نہیں آ رہے ہیں وہ نفے اوجل ہیں یہ جو اطلاع مالے ہیں نا جن کو ربنے اللہ نے آج زندہ کیا ہوا ہے آج زندہ کیا ہوا ہے یہ زندہ ہے تابت کا حیات ہے یہ بوری تھے جنہوں نے دنشی دنیا پہ نظر کی تھی اور کرائی تھی اپنے معالج رومانی معالج سے اپنے آپ کو پیش کیا تھا حوالے کیا تھا اور اس پہ جو حال آیا تھا اس پہ سبر کیا تھا اس کو برداشت کیا تھا اور حال پہ بے حال نہیں ہوئے تھے ہر وقت حکم کو مانتے رہے تھے رمہ جللہ شانوں نے ان کے ساتھ ایک فیصلہ فروا دیا اور فیصلہ یہ فروایا دیکھو تم نے میرے نام کو زندہ رکھا میں تمہیں صلاح زندہ رکھوں گا تم جب تک میرا نام رہے گا اس پر تم بھی شاد رہو میں آپ سے یہ ارز کروں آپ دنیا کے سارے شعبوں میں میند کریں اب سارے شعبیں جو ہیں جو حلال طریقے رسک ہیں وہ ضرور اختیار کریں اس میں کوئی کبھات نہیں ہے اب آگے سے آگے بڑھیں لیکن بس اتنا کہہ رہو ایک گوشہ ایک خانہ ایک خالی رکھتے ہیں وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت یہاں سے بھی نکال کر رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی ایسے منکار میں گھومیں ایسے گھومتے 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 وہ مندل ہی بھول جائے جس مندل پہ جب آنکھ کھلے تو سوائے پشتاوے کا کچھ نہ ہو کہ بیت جب آنکھوں بیت کے آنکھوں میں آنسوں ہوتے اس لیے ہیں نیک بیت کی آنکھوں میں آنسوں ہوتے ہیں بدکار بیت کی آنکھوں میں آنسوں ہوتے ہیں دیکھ رہتا ہے تیکار کہ اور ملت کر رہا کر رہتا کہ اب موت کے بعد جو میری اصل آنکھ کھلی ہے وہ ایسی آنکھ کھلی ہے جو میری آنکھوں نے پہلے کانوں میں سنا تھا اور زمان کچھ بولی بھی تھی اور انکر میں شاید پھوچا بھی نہ ہوگا اور میں نے اللہ والوں سے کچھ سنا تھا وہ آج میرے آنکھوں سے دیکھ لیا میں اس لیے خواب سنا رہا تھا اختلاف کو اختلاف نے سنایا کہ وہ جلد کی وہ آیات ہیں سمدسن خضرم و ایسٹم رکل اللہ و اصابر مرسزتن و سقاہم قلبشی علماء فرم و سقاہم ربوں شرابت یہ آیت تھی کچھ سرہ کی آیت تھی حضرت مجدل سانی رحمت اللہ علیہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں وہ صاحب کہنے لے گے مجھے خواب نہیں آئے میں آپ کو اکثر خواب نہیں سنا تھا میں تو بہت لوگ اپنے خوابوں کی خبریں لے آتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کچھ حقیقتوں کو بیان کرو خواب سچے بھی ہوتے ہیں کوئی خواب بحقیقت نہیں ہوتے لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ حقیقت کو بیان کرو جس پہ محط کر کے ہم بھی ایسے ایسے خواب شاید دیکھنے والی بنجے ہیں انہوں نے لگے عشاء کہ یہ آیت آپ کیسے پڑھ رہے ہیں انہوں نے لگے یہ جنت کی آیت اس جنت کا وعدہ جو اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہ سارے وعدے مجھے گل گئے ہیں مجلد کلسان رحمت اللہ علیہ وسلم عجیب شہرہ عجیب شکل عجیب قوال عجیب نورانیت وہ ایک لقشہ عجیب ہے جو کھیچے میں آتا ہی نہیں اور وہ جس مندر پہ کھیتے وہ بھی عجیب ہے بنایا کہ یہ یہ مقام چیسے ملے گا آپ کو کھیسے ملا اس نے پوچھا یہ جنت کا مقام آپ بتا رہے یہ ساری آیات پڑھ رہے جنت کی جس میں اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے ہیں کہ میں یہ جنت عطا کروں گا آپ فرماتے ہیں یہ ساری جنت مجھے گل گئی ہے آپ نے یہ کیسے گلی سو بات عرض کروں کیا کہہ رہا تھا ایک علی فرباہ کو لے کے چلو میں علی فرباہ کو لے کے چلا تھا اس لیے مجھے یہ جنت لے گئی ہے میں نے عرض کیا تھا علی فرباہ کو اپنے پر بناو دو آلیف اور دو با پہلا آلیف جس کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق ہے اس کا ساتھ عقب ہو اور پہلا دو ساتھ آلیف کیا ہو انتماد ہو سو پیسر انتماد ہو میں نے ایک لفعہ اپنے میرے حضرت آنو تلالیہ فرمانے لگے میں نے پوچھا کہ انتماد فرمائے فرمائے کبھی ماں باپ کے بارے میں تحصیل کی ہے کہ میری چلتی خاتون کو اس نے شڑک سے پکڑ لیا ماں بنا لیا اور بچے جننہ شروع ہو گئے اور پھر اگر سوالہ سارا بھی کہہ دے کہ تنیمہ نہیں ہے تو حصہ آئے گا یا کہہ گی شروع ہو جائے گی میں نے کہا حضرت حصہ آئے گا جسے لوگ کہہ دے جائیں گے حصہ بنتا جائے گا یا پھر تحقیق کرنا جروع کر دے گا کہ ان کے کریکٹر پر اپنے نکام کی دوائے تلاش کروں کوئی بنتے تلاش کروں کہاں سے ملا تھا ماں کہاں آئی تھی باپ کہاں سے آئے گا کہاں سے ملے کہاں گئے پھر میں کیسے بڑا ہو گیا تو میں نے غصہ آئے گا کہ سوٹو مجھے یہ کہہ کہ مجھے تو کہہ کہ میں آرامی ہوں تو کہاں اس سے زیادہ صحیح اعتماد اس حصیح پہ ہو جس پہ ہاتھ میں تنہیں ہاتھ دیا ہے ورمایہ کہ اگر دائیں بائیں باتیں سنوے میں آئیں تو اعتماد بچنا چلا جائے ورمایہ ایک انہیں عدد کی دوسرا اعتماد کی اور ایک باہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جتنا زیادہ قریب بیٹھنا صحبت میں بیٹھنا اور دوسری باہ جو ہے وہ برداشت کی اب اس پہ جو ناغواری آئیں وہ اللہ کے لیے برداشت کرتا چلا جائے فرمایہ عدد سے عدد اور با اور پھر عدد با کے بعد آپ گلتی گلتے جائیں حروس سہجی کی تو اس کے بعد آخر میں یا آتی ہے اللہ پاک کا اعتمادی آری کا قادر یقین حقا فرمائے گا اور اس یقین کے بقدر دیترین جنت دیترین قبر اور دیترین موت حقا فرمائے گا تو فرما لے گئے کہ وہ یہ جو تم پوچھتے ہیں نا تم کہ یہ جو کیسے میری کہ اللہ کو اس عدد پر باہ کو اخشیات کرنے سے اللہ پاک نے وہ باہیں جو جنت کے سارے لیے سے مجھے دے دی اپنی ذات سے محنت کی یا نہیں کی یہ دونہ عدد پر دونہ باہ اپنی ذات سے محنت سے آتے ہیں اسے اللہ والو ساری زمینہ پہ محنت کی ساری زمینہ پہ محنت کی میں نے ایک زمین کو دیکھا پاؤں رکھتے تھے دلدل ہوتی تھی تھوڑا سا پانی اس پر گراسے تھی جب نہیں ہوتا تھا اس پر محنت کرنے کرتے 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 اولی زمین ہے کہ اس میں گیسی سسنے ہوتی کلہ زمین دیکھی کلہ زمین میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یاد ہے ایک دفعہ سنسٹر کے بلیڈ سے نا ان کا کوئی رکھتا تھا اس میں کلر تھا بلیڈ سے دیکھتر کے اس سے کلر کچھا کروایا اتنا زیادہ کہ تیلے بن گئے اور اس نے نیرت کی نیرت کی آج وہاں آؤں کباغ سونتے کباغ اے دوست دوستو اللہ والو ایک دو تجی کی زمین جس کی قیمت نہیں بےہشیت جگہ جس کی قیمت نہیں مجھے ایک ساپ پہلے چھپڑو کلاب ہوتا تھا گلہ پائی گا اس میں محنت کی محنت کی محنت کی آج یہاں بلازہ بن گیا ایک محل بن گیا اللہ والو یہ زندگی کے ہر شکر پہ ہم نے محنت کی اس کو مہتین بنا دیا اس کو خوصورت بنا دیا اس کو عزقین بنا دیا اپنی ذات پہ محنت نہیں کی ذات بکرین بن گئی اور پھر میں ایک لفظ رکھیا پھر سن لو اتنی ذات بے قیمت ہو گئی کہ بنانے والے کی نظر میں بھی بھی قیمت ہو گئی بے حیثیت ہو گئی وہ بنانے والا کون رب العالمین وہ اس کے ہاں بھی اس کی کوئی قیمت ختم ہو گئی اس کے ہاں بھی اس کی حیثیت ختم ہو گئی اللہ پاک کے ہاں اس کی حیثیت ختم ہو گئی اس لئے اللہ والو اللہ پاک جلدہ شان انہیں اس ذات کو بنانے کے لیے آج موقع دیا ہے زندگی کا موقع بھی ہے میں ایک دفعہ پہلے بھی اعلان کیا تھا آج بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی اگر خانقا کے لیے زندگی وقت کرنا چاہتا ہے تو خانقا سے دروالے کھولے ہوں گا ہے ہاں اس کے قویت دے کے پھر اس کو اجازم دی جائے گی آج ایک صاحب آئے مجھے کہا کہ زندگی وقت کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ابھی صلاحات کو قبول نہیں ہے اللہ سے آپ نے آپ کو قبول کر رہا ہے اللہ پاس سے آپ نے آپ کو قبول کر رہا ہے آپ سے بھی اعلان کر رہا ہوں اگر آپ نے اپنی زندگی کو خدمت کے لیے وقت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے اپنی زندگی میں اے دوستو ان دھاروں پہ لے کر چلیں آپ زندگی کے جس شبے میں ہوں آپ نہیں وقت کر سکتے لیکن جہاں ہیں جس شبے میں ہے جہاں ہیں جس شبے میں ہے اپنے ہزاپے مہنف کریں اپنی دل پہ مہنف کریں اپنی نهد گاؤں پہ مہنف کریں اپنی کانو پہ مہنف کریں اپنی زبان میں محنت کریں اندر کے اتنے والے جذبوں پہ محنت کریں اندر کے اتنے والی سوچ میں محنت کریں اندر کے اتنے والی خواہشات پہ محنت کریں اندر کے اتنے والے منوروں پہ محنت کریں اندر کے اتنے والی اور خیالات پہ ایسے جن کو میں اور میرا رب جالتے ہیں ان پہ محنت کریں ایک لفظ ہوتا ہے اشراف نفس ایک لفظ ہوتا ہے اشراف نفس اشراف نفس کدھے کہتے ہیں اشراف نفس کہتے ہیں دل کی آواز کو دل کے سوال کو ایک سوال کا سوال ہے ایک دل کا سوال ہے یہ دل کا سوال بھی امرے بھی شامل ہے کسی کے پاس بہتری موبائل ہے اب میرے دل میں ایک سوال اٹھا ایک آواز اٹھا یہ موبائل یہ مجھے دے دے اس کے دل میں پاجہ یہ مجھے دے دے لسی پیرا کا میں مجھے لسی نے اچھی لگی میں مجھے لسی کے جناس دے دے دا یہ اندر کا سوال ہے یہ اندر کا سوال ہے ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ لے آیا میں حضیات نہیں لیتا انہوں نے کہا اگر آپ میرا حضیات کو قبول فرمائی لیتے ہیں تو آج تک تو آپ نے کئیوں کے رد کر دیتے ہیں کئیوں کو قبول فرما لیتے ہیں مجھے تو آج تک رد نہیں فرمایا آپ نے فرمایا آپ تو نیک لیا لیکن اب تمہ ہو گیا میرے جی میں فار کیلئے ہر دفعہ حضیات لاتا ہے تجھے دیکھا تو ایک دم خیال آیا کہ آج بھی حضیات بھی لائے ہو جا اب یہ دل جب سوال ہو گیا اور اس پر کبہ شامل ہو گیا اور جس میں کبہ شامل ہو جائے اس پر کبہ ختم ہو جاتی ہے اور میں تو نہیں لے کر ساید وہ چپ کر کے چلے گیا خورے دل کے بعد پھر آیا گیا حضیات قبول فرمائی اجازم لے گیا چلا گیا پھر میں بچ جا رہا ہوں پھر آ گیا حضیات قبول فرمائی ابھی کہاں رہے ابھی تو آپ نے چاہا کہ وہ چلا گیا آپ کے دل میں تو آبی یہ بات چلا گیا اب وہ سما ختم ہو گیا آپ کے دل میں یہ بات آ گئی نہ کہ وہ بات چلا گیا میں چلا بھی گیا اجازت بھی نہیں لی اب پھر آیا اب بغیرات کا میں کہتا ہے ہاں بسم اللہ علیہ عرض کرنے کا مقصد میرے دوستہ یہ ہے جب اپنی حضارت میں ملت کریں گے دل میں ملت کریں گے اللہ اپنی محبت پہ آنے کے راہیں تو جائے گا یہ نہیں کہہ رہا ہے تو خیل سبی ارطاب جی کریں جن جسانے سے دے رہا اللہ اپنی راہیں اللہ اپنی راہیں تو جائے گا اللہ پہنی کے سجائے گا اللہ اندام سجائے گا اللہ پاس پر چلنا آسان سروا دے گا آج مشکل ہے آج مشکل نہیں ہے ناممکن ہے بداہر ناممکن ہے گارنی چلنے دیتا گارنی چلنے دیتا خاتون نے مجھے شکوا کیا آج ہی شکوا کیا کہ لیکن میرا شوہر مجھے نہیں چلنے دیتا وہ کہتا ہے بریان نباس پہن لندہ نباس پہن میں کیا کروں میں نے کہا تجھے اللہ پاک اگر اس حالت سے جنی رہی اور اس سے پاک تُو نے خدمت کی اور محبت سے دیار سے اسے اللہ کی محبت سے مائل کیا تجھے اللہ پاک رابعہ بخلی اجیسا مقام بتا کرے گا کیوں میرا عجر ڈبل ہو گیا کوئی مارتے چلے اس کی بیوی نہیں چلتی اللہ اسے حسن بخلی اجیسا مقام بتا کرے گا یہ نہ سمجھنا میری میند کتنائے جائے گی یہ نہ سمجھنا میری میند اللہ کے ہاں بے خیشیت اور بے خیمت ہو جائے گی نہیں اب تیری میند بڑھ گئی اور میند بڑھنے سے مزدوری بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے میند بڑھنے سے مزدوری بڑھ جاتی ہے جب مزدوری بڑھ جاتی ہے اللہ والو اللہ کے ہاں عجر دونہ تکنا اور سو گناہ اور ستر گناہ اور دشمار ہو جاتا ہے بغیر حصہ کہ اللہ کے ہاں پر اس کا حصہ بھی نہیں ہوتا بے کرا ہو جاتا ہے میرے رب تو اللہ وادہ ہم بیٹھ کے فیصلے پر ہیں مند کے اندر اپنی ہی مند کے اندر اور جتنی راظرام بیٹھیں ہیں جتنی دہریں رہنی ہیں ہم سارے کے سارے آج بیٹھ کے دل میں فیصلے اپنی دارتے منت کرنی ہیں اپنی آنکھوں کے منت کرنی ہیں اپنی زبان کے منت کرنی ہیں کہ زبان کو آج کے بعد نافرمانی کے ہر بول سے رکھنا ہے کیا وہ قریبت کے نام سے جھوٹ کے نام سے فرید کے نام سے اور چونگلی کے نام سے کچھ اس نام سے بھی ہے اس کاموں کو روکنا ہے ان آنکھوں کو روکنا ہے اس جسم کو روکنا ہے اور اس جسم کے جس طرح میں پہلی پیچھے اس درس میں میں آپ کی قدمت میں لفظ درس کیا تھا یہ سارا کا سارا بیٹھ جو ہے وہ حکمران ہیں کیپٹل ہیں ہمارے ملک کا یہ دارت خلافہ ہے اور یہ سارے آنکھیں اس کا صوبہ ہیں کان اس کے صوبے ہیں ناکھ اس کا صوبہ ہے اور ہاتھ اس کا صوبہ ہے پر دوسرا ہاتھ اس کا صوبہ ہے ایک پاؤں صوبہ ہے ان صوبوں پہ شریعت نافذ کرنا یہ ہے اصل ان صوبوں پہ شریعت نافذ کرنا یہ اصل ہے اس میں منت ہوئی شریعت نافذ کرو بینر لگا کے میں نے لکھا ہوا تھا پچھتر روپے کے بینر بنتا ہے پچھتر روپے کے بینر لگا گی در کسام میں لگا دو کہیں شریعت نافذ کرو ملک کے اندر تُو نے اپنے ملک پر شریعت نافذ کی ہے تو ایک کرنے کو پیار نہیں ہے چودر کلوڑ بندوں کا عمام کا جو ہے جتنے بھی ہیں وہ تو بداوہ کر رہا وہ حکم رانہوں کو بداوہ کر رہا اب حکم رانہ پھر اگر نہیں کرتے تو اس کو پانیاں جیسے ہیں دیکھیں اصل تُو یہ خوصہ ہے اپنے آپ کو خوص اپنے مند کو خوص اپنے تن کو خوص اگر دیکھیں ہاں خوپے ہاں خوپے شریعت نافذ ہو گئی ہے پھر ہاتھ کے سوپے پہ آجا کاموں کے سوپے پہ آجا زبان کے سوپے پہ آجا یہاں شریعت نافذ کر شریعت پر احساس تو ضروری ہے جسم کے ہر حصے پر اچھا کہیں تھوڑی شریعت ہے کہیں جارہا ہے درک بعض بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن میں شورش برپا ہو جاتی ہے بغاوت آجاتی ہے اب اس شورش کو جو ہے اس بغاوت کو دبانا بھی ہے اس کی بھی فوج کی ضرورت ہے اصلے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی مدد لے اپنے ساتھ اب نپل پڑ اللہ میں چاہتا ہوں میرا جب ساتھ نہیں ریتا اللہ میرا جن ساتھ نہیں ریتا اللہ کی نظر شاکری ہے اللہ میرے کان ساتھ نہیں ریتے اللہ میں آجا ہوں اور ایک تذبیر پڑ یا اللہ میں بے بند ہوں تو بے بند نہیں ایک تذبیر پڑ پوری اور اس تذبیر کے اندر ایسا بھیکاری بند جن میں بے بند ہوتا ہے ایک تذبیر پڑ اور پھر اللہ کا ساتھ لے اب بتو آپ کی طاقتور یا آپ طاقتور اللہ حکم آپ بنا نہیں بنا بنا گیا اب یادلہ جنرل ایسان اسے آنکھوں کے لیے آنگے گا یادلہ میرا ایک صبح میرا ساتھ نہیں دے رہا بغاوت پہ آرہا ہے میرا ایک صبح میرا ساتھ نہیں دے رہا بغاوت پہ آرہا ہے بغاوت کر رہا ہے کان میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں زبان میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں ہاتھ پہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں اللہ کی cement علیہ وسلم کی بغاوت کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں اللہ بے آجل ہوں اللہ تک بے لیمینے لاحظ میں بے بس ہوں اللہ میں بے بس ہوں اور اللہ کو ترزہ Macron لیمینے ایک بنا comentار لو گل کرے ہیں کہیں جس کو بچ نہ کل رہی ہو میںگا نہ مل رہی ہو اسے بھی طاعتا ہے اسے بھی طاعتا ہے نا یہ سب سی گنہوں نے انتدار میں کوئی بچ نہیں مل رہی اور بیسی بھئی بط ہوں بہار اپنا اسے بھی طاعتا ہے اب اللہ جو جب انتانوں کو اقترح соответ contain اب یہ انتہار پاس ک Het tiny آئے گا اللہ اس کا کام میں نناشہ ارز مانگے دی tooling ہو کے مانگے دیل Feel ہو کے مانگے اور ان کے جھوڑیاں کھerا کے ہاتھ کھرا کے بیباس ہوں تو بیباس نہیں اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا اللہ تیرے چاہنے کا نام موجود ہے اللہ میں چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے اللہ میرا میری کوشش کرنا میں بھی مخلوق میری کوشش بھی مخلوق میں بھی مخلوق میری کوشش بھی مخلوق اللہ تو خالق ہے بس تو چاہے گا اور انہوں ہو جائے گا کیا لابن سے یہ چیز نہیں چھوٹی اللہ میں چھوٹی کی بڑی کوشش کی چھوٹی نہیں اللہ میں بیباس ہوں تو بیباس نہیں یادہ میری بے بسیت کا ترس اور رحم فرما اور تو اپنی شفت کا خاص کرم فرما میں قبرستان میں انہوں نے کھڑا تھا اور سامنے مسجد میں اس کا وہ نادخانہ لفظ کہہ رہا تھا ایک کپڑا جو بخشیں دنوں کم بڑھ جاندہ ہی میرا میں نے کہا یا اللہ واقعی بات رہی ہے تیری رحمت کا ایک کپڑا میرا کیا ساری قینات کپڑا ہوئی ہے کیوں اللہ علاو تیری رحمت کا ایک کپڑا تیری رحمت کا ایک کپڑا ساری قینات کا قوم بن جائے ارے اب بنین اور آخرین کا قوم بن جائے جو گئے تھے آئے تھے جو ہیں اور جو آئیں گے سب کا قوم بن جائے اب جو بے بس ہو رہا تو پریشان نہ ہو تو وہ کی تیجی حال میں مولا سے لو لگائے جا اتر کے ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر گونا نکل سکے گا مگر انجرے میں پڑ پڑائے جا بہت درہا سوجہ کریں موبائل بند کریں نہیں نہیں اس کے پہن پکڑ لیں اس کو باہر میں نہیں کر لیں یہ فون پہ باتیں کر رہا اس کے پہن پکڑ لیں یہاں زاری چلتی ہے زور میں چلتا اور اسی بھی یہاں زور مکڑے زاری کام آبیل ہے نہیں نہیں جس کے پہن پکڑ لیں جس کے بات کو نہیں جا دیں تو بر آپ بھئی اللہ والوں جب بے بات ہو جائیں تو پھر آخری بس اللہ کے ہاں رہے نا اب اللہ کو ترس آئے گا کوئی مجھ سے مال مانگے کوئی جمال مانگے کوئی شباب مانگے کوئی دولت مانگے کوئی حکمرانی مانگے کوئی حکمرانی سے نجات مانگے کوئی آپ نے یہ حکمرانی مانگے یا یہ کوئی کیا مانگے کوئی کیا مانگے یہ دجھے مانگ رہا یہی سی بات نہیں الہی کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی مدد سے تجھے مانگتا اللہ سے اللہ صرف اللہ کو مانگنا اب اس لئے اللہ کو تک سائے گا یہ مجھے یہ مانگ رہا مانگی جا رہا یا اللہ تو اپنے تعلق لے دے یا اللہ تو اپنی محمد اچھا فرما دے یا اللہ میں بیباس ہوں تو بیباس نہیں یا اللہ میں میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں یا اللہ میں نا تواہ ہوں تو نا تواہ نہیں یا اللہ تو کرم فرما دے اب اس پہ کرتے کرتے اس کا جی بھر جائے گا اب جب جی بھرے گا اس کے گناس کو گر جائیں گے اور انہوں کو تک سائے گا یہ بیسے اللہ سے چلتے چلتے باتیں کریں چلتے چلتے باتیں کریں سی اللہ یہ سر زندگی ایسی چلینا فرانجیں گودر جائے گی آنکھیں میرے بس سے سر زندگی باہر رہیں گی یالکھ کان میرے بس سے سر زندگی باہر رہیں گے اور اسی کانوں کو آلودہ کر جب تیرے حضور آؤں گا کیا وہ دکھاؤں گا سی اللہ تم میرے ساتھ مدد کر دے آپ یقین جانئے سخت کرنی کے عالم میں سنو میرے باتیں آخری باتیں اللہ والو سخت گرمی کے عالم میں سخت دروپ ہے سخت گرمی کے عالم میں سخت دروپ ہے اور سخت سردے کے عالم میں اور ہر طرف برس پڑھ رہی ہے آپ کو ایک ویگن کا انتظار ہے جو آپ کو گھر پہنچا دے اور چائے اور انڈا فرائی اور کبلا اور انڈا اور درم درم ہی تک آپ کا انتظار کر رہا جس طرح ایک ویگن کا انتظار اور ویگن کے بعد ملنے والے وادوں کا احساس گرمے جو سہول میں ہوگی جس طرح میں اللہ والو ایک وہ طلب ہوتی ہے نا کچھ اتنی طلب سے رہا کو مانگ کے تو دیکھو جس میں رہنم کو طلب سے مانگتے ہیں بس کو طلب سے مانگتے ہیں کچھ سواری کو طلب سے مانگتے ہیں کہ میں گھر پہنچا دے گی کچھ اس بے طلب سے اس بے قراری اور اس بے چینی سے اپنے رب کو مانگ کے دیکھیں تک رب ملتا یا نہیں ملتا مانتا جا مانتا جا مایوس نہ ہونا اگر نہ ملے اگر نہ ملے میرا رب تیری فریادیں سن رہا اس انتظار میں ہے اس انتظار میں ہے اس کی بے قلی بے قراری آئے میں رکھ اور میں آجاؤ سالوہ تیری بے قراری نہیں ایک اللہ کا نیک بندے تھے ان پر دنیا کی کچھ مسئلتیاں پریشانیاں تھی وہ اللہ تیان کرتے گیا اللہ پریشانیاں دور کر دیں آتما انتا ہے فرشتوں کو ندا آتی فرشتہ اس کے پریشانیاں دور نہ کر دیں اور ان میں پریشانیاں پڑی پریشانیاں آر آئیں کچھ مسئل آر آئے اس کا ماں نے آر بڑا اور بیر پریشتوں کے تدہ آئی کہ اس کے پریشانیاں دور نہ کرنا یا لکھتوں نہ دور کریں اور میں ماں کا اچھا لگتا ہے فریادی اچھا لگتا ہے بیتاری اچھا لگتا ہے پھر دے دیا ماں نے چھوڑ دے گا ہے ایک انسان اس میں کچھ ماں کا ہے نسیان کا پھر یہ مجھے بھول جائے گا اس کی رچی کو تھوڑا ساتھ ہیں چھو رچی کے کہیں چھو نہ بھئے ہمارے دوستے کہنا بھئے گرنن بنائیں کے تو آنے کے بار کو خط بخط آئیں گی اس کے رچی کو تھوڑا ساتھ ہیں چھو کہیں چکر کہیں اولاد نینگا اللہ دے دے کنسی کے بچے تھیلتے پر دے گا اور اولاد بانگے گا تو بانگے گا تمہیں گا کیونکہ ساری تھیر بھونوں آیا ساری پچھنا تھیر بھونوں آیا انتادوں نے مصمری نہیں دے فلا جگہ جاضی اور نے مصمری نہیں دا فلا جیس نہیں ہے گھوم لے آکر آنا��ر گھ fathers Delta تھا پھرگوش بھاگ گا bougہ بھرگوش بھارے گا اس نے اس کو نسوار لگایا ابھی لگا pronunciation یہ نصرار ختم ہوگا ہماری آئے گا دیکھا تو تو آئی اللہ والو میرا رب کہتا ہے یہ کہاں بھانگے جائے گا جو صبر کرنے ہیں تو کر لے جو منتیں محبتیں تو نے ریب سے کرنی ہے کر لے آنکر کام تو میرے پاس یہ آنے اللہ والو بھکے کھا کے لوڈ لوڈ کے آنے تو پہلے ہی آجائیں پہلے ہی آجائیں کیا خیال آئیں گے نا سہلے آج کے بعد اللہ پاک سے کوئی ترتیب بنائیں گے آپ نہیں نہیں بنائیں گے اور جہاں بے بس ہو جائیں گے رب کا کسکرہ دیں یہ بس ہو جائیں گے جہاں کہ میرے بس میں نہیں ہے آنکھ میرے بس میں نہیں کان میرے بس میں نہیں لوان میرے بس میں نہیں اللہ جسم کا فلاحیت ہے میرے بس میں نہیں اللہ میری جذبات میرے بس میں نہیں اللہ میری خواہشات میرے بس میں نہیں آج یہاں اللہ پاک جللہ شان ہوں کو بگا رہے اور بار بار پکارے اور پکاری بان کے پکارے اور پنے پکارانا ایسے جیسے سخت صرفے میں سخت گرمی میں بست سوالی کا ٹرین کا انفظار ہوتا ہے وہاں چھت بھی نہیں ہیں آتماں ہے اور خوب پڑڑ رہی ہے بس جب پیچین ہی ہو اور اس طرح پکار ہو کے تو کام بنے گئے اور گوم کی فرمیریتی ہوں کہ ہوں اب نماز پڑھنے گیا تو مالنہ صاحبی دعا مانگ رہے تھے کبھی ہاتھیوں پرڑتے ہیں، کبھی سبب منورتے ہیں نبی جسے نبی کے یہ چیزی KAV لوگ بھی دور میں رو سے آگے اس کی دفاعط تڑھی گا زعہوں کے پاس میں یقین ہوا رکھتے ہیں وہ اللہ کے ہاماسل دل کی دعا نہیں ہے ایک سلم تھی یاد رکھنا وہ اللہ کے انef Marcel دل کی دعا لسے ہی خواسب واصل دل کی دعا اللہ کے انef حکمت ہے telling who واصل دل اور واحد دل کی دعا اللہ کی ہاں کچھ کی مدت ہے تو اپنے مند کے محنت کریں گے مند کی دنیا انشاءاللہ سماریں گے مل دیور کے سماریں ایک دوسری کی مدت بھی کریں ایک دوسری کی مدت بھی کریں جتنی بہنیں بہتی ہیں ایک دوسری کی مدت کیا کریں یہ اللہ پاک ان کو جدائے خیر دے خواتی مچانے بڑی قربانی سے تشریف لاتی ہیں تو موبائل کے لیے تو ہم نے سلال جامر کا احتیاط نے انتظام کر دیا ہے اگر بند بھی کر دیں تو اچھا بات ہے تھوڑی ایر کے لیے بند کر دیں اور کوشش کریں پید لگا کے نہ رہے معذور ہی ہے اور بات ہے اور ضرورتی معذور نہ بنیں اور پھر جتنی بہنیں ہیں ساری کی ساری کوشش کریں بچوں کو نہ لائیں اگر یہ میلان جو ہے نا موجودہ پھر ہی نہیں کر رہا آپ میں سے جیسے یہ بہتی ہم دعا اور ذکر کرتے ہیں نا یہ اس قریم کو منوانے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تم مان جاؤ اکیہ ہم نے اس کے لیے کر دیا نا یا دھنیلال مطاہیانے کے لئے Shawn میں دیوانا passado ہو گیا ہوں میں اپنے کو رہبری نہیں نلتا یا تمہ Holy شکل ہو گیا ہوں کہتا ہے دھنیلال مطاہیانے کے لیے کردice و شکل ہو گیا ہوں گosphere دھنیا اگر تُو میرا وکیل بن جاؤ ایسا لفظہ ہے اندر سے بیچہ ہی آجائے اور اپنے آپ کو بس ایسے کچھ بھینک دے کہ اللہ میری حیثیتیں ساری ختم اور ساری حیثیتیں تیرے لیے اندر عزت اللہ جمعیل اللہ ساری عزتیں تیرے لیے اللہ تُو ہی آجا اللہ 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 این دفعہ ایسے بول بولتے ہوئے اندر تُو سوٹ جائے اور اندر تُو سوٹ کے ذرے ذرے میں رب کی تجربی سما جائے ایسا دیکھن ایسی دعا ہو ہر دفعہ یہ توجہ برسی کے لیے جائے یہ توجہ کریں گے